بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے والے سامائین کو خوش آمدید سٹوری فار یو کے اندر اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کی اوپر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر سٹوری آپ کو بروقت مل سکے آج کی جو سٹوری ہے وہ ایک بڑی دلچسپ ایک صحابی ہیں ردیر قلبی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ریلیٹڈ ہے تو اس سٹوری کا جو مین انوان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حاملہ ہوئی تو مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا پڑ گیا لیکن جب وہ واپس گھر آیا تو ایک معصوم پیاری سی بچی نے دروازہ کولا میں سمجھ گیا کہ یہ میری ہی بیٹی ہے میں نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور زندہ دفنانے کے لیے قبرستان کی طرف چل پڑا اتنا سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسوں آگئے اور پھر بولے حضرت دیئی قلبی رضی اللہ تعالی عنہ نہائیت خوبصورت تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دیئی قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کرتی تھی لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت قلبی پر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قلبی کی چیرہ کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے آپ نے رات کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگی یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے اسے مسلمان کر دے اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے رات کو آپ نے دعا فرمائی صبح حضرت دعی قلبی رضی اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو حضرت قلبی رضی اللہ تعالی انہو کہنے لگے ہے اللہ کے رسول بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکام لے کر آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت دعی قلبی کو بتایا حضرت دعی نے کہا اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ ایک گناہ میں نے ایسا کیا کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قلبی بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے تو حضرت دعی قلبی نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کو پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے میں کیوں کہ قبیلے کا سربراہ ہوں اسی لئے میں نے ستر گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں فرماتا ہے کہ اسے کہیں اب تک جو کو ہو گیا وہ ہو گیا اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا ہم نے ماف کر دیا حضرت دعی قلبی آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلبی اب کیا ہوا کیوں روتے ہو حضرت دعی قلبی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے سے ایک ایسا گناہ اور بھی سرزد ہوا ہے جسے آپ کا رب کبھی ماف نہیں کر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلبی کیسا گناہ بتاؤ حضرت دعی قلبی فرمانے لگے یا رسول اللہ میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی گرد سے دوسرے ملک جانا تھا میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا دعی روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں میں واپس بہت عرصے کے بعد گھر واپس آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا میں نے کہا تم کون ہو تو وہ بچی بولی میں اس گھر کی مالک کی بیٹی ہوں آپ کون ہیں دعی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے موہ سے نکل گیا اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا یا رسول اللہ میرے موہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی بابا آپ کہاں چلے گئے تھے بابا میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں حضرت دعی قلبی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی دعی یہ تمہاری بیٹی ہے یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے حضرت دعی قلبی کی آنکھوں سے عشق زارو قطار نکلنے لگے یا رسول اللہ وہ بچی بہت خوبصورت بہت حسین تھی میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں پھر سوچتا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے دہی نہ مارنا اسے دہی یہ تمہاری بیٹی ہے ماں تو آخر ماں ہوتی ہے میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا رستے میں میری بیٹی نے کہا بابا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہی ہو بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو بابا ہم کہاں جا رہے ہیں دہی کلبی روتے جاتے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا وہ پوچھتی جا رہی ہے بابا کدھر چلے گئے تھے کبھی میرا مو چومتی ہے کبھی بازو گردن گردن کے گرد دے لیتی ہے لیکن میں کچھ نہیں بولتا ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر خودنے لگ گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہی کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دو بٹا تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے بابا دوپ میں کیوں کام کر رہے ہو چھاؤں میں آ جائیں بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں اس جگہ کو بابا گرمی ہے چھاؤں میں آ جائیں اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے لیکن مجھے ترس نہ آیا آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی میں نے دھکا دے دیا وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میں میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی بابا میں نہیں لیتی کھلونے بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے بابا مجھے ایسے نہ مارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ریت ڈالتا گیا مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی اے میرے مالک میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا جو بیٹیوں کی عزت کو بچائے گا اے اللہ وہ نبی بھیج دے بیٹیاں مر رہی ہیں پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا حضرت دعی قلبی رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہار ہوئے یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑی مبارک ہنسوں سے گیلی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دہی ذرا پھر سے اپنی بیٹیوں کا واقعہ سناو دہی ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناو اس بیٹی کا واقعہ جو مجھے محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنے روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئے اور کہنے لگے اے دہی کیوں رولاتا ہے ہمارے آقا کو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دہی سے تین بار واقعہ سنا تو حضرت دہی کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہی کو کہہ دیں وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا تھا اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دہی کا یہ گناہ بھی میں ماف کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بیٹنوں کی کفالت کی انہیں بڑا کیا ان کے فرائض ادا کیے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور ساتھ والی انگلی آپس میں ہیں جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی اس کی یہ حیمیت ہے تو جس نے تین یا چار پانچ بیٹیوں کی پرورش کی اس کی کیا حیمیت ہوگی بیٹیوں کی پیدائش پر گبرائیہ نہ کریں انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی